موسیقی 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 تو گت جوڑ کے نتیجے میں جو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو آپ جانتے ہیں کہ گروہ یہ قسمت کا ذمہ اس کے اوپر یعنی قسمت کو چمکانا چاہے آپ کی قسمت کا گھر ایکٹیویٹ ہو یا نہ ہو لیکن قسمت کا چمکنا بنے گا قسمت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں گے اور قسمت بھرپور ساتھ دیتے ہوئے آئندہ ڈیڑھ مہینہ آپ کو نظر آئے گی ہر لحاظ سے کوٹ کے چہرے کے مسئلہ حل ہونا مقدمہ آپ کے حق میں ہونا اور بڑے بڑے معاملات یعنی کوئی بھی بڑا فیسٹہ لینہ چاہ رہے ہو کوئی بھی بڑا کرنا چاہ رہے ہو چاہے قسمت کا ہاؤس آپ کا ایکٹیویٹ ہے یا نہیں لیکن چونکہ گروہ جوپیٹر آپ کے ساتھ ہے اور یہاں پر گت جوڑوں کے دوگ رہی راجیوگ بھی بنایا رہا منگل کا بھی سوپر پاورفل ہونا اور منگل پر شنی کی تیسری درشتی کا پڑھنا یہ بھی بھرپور طرح کے سوپر پاورفل کرے گا اور دونوں کا گت جوڑوں کے آپ کی قسمت کو آپ کے فیور میں لگا دے گا یعنی کہ قسمت کا بھرپور ساتھ ان ڈیڑھ مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا جو بیلنمل جانے چاہتے ہیں ان کو بیلنمل جانے کا فائدہ ملے گا جا کے جوپ کرنا کاروبار کرنا ایون بیلنمل سے جوڑا کوئی کام ہے فری لانسنگ ہے یوٹیوب آر ہے یا پھر آپ پروڈکشن ہاؤس میں یا سوفیر ہاؤس میں یا آپ کال سینٹر میں کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے نظر آئیں گے بیلنمل سے جوڑا کوئی بھی کام ایون ٹریڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہو تو وہاں بھی بھرپور پیسے کمانے کے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے اولاد کی کنسی ہونے کی خوشکبری کا سننا ان ڈیڑھ مہینوں میں یہ بھی ممکن بنے گا جن بھی بروچ کے اولاد نہیں تو اولاد کی خوشکبری کا سننا اولاد اگر ٹریک پہ نہیں تو رائے راست پہ آنا بتتمیزی کرتی بات نہیں مانتی غلط سنگت میں تو ان کا صحیح ٹریک پہ آنا ایسا بھی ممکن بنے گا جائداد میں حصے کا ملنا یعنی اچانک دولت کا ملنا یا جائداد کا ملنا یا سب سے بڑی بات آپ کی والدہ کے سونے کے زیورات سے آپ کی مدد کرنا والد کا پیسو سے اور بڑے بھائی کا پیسو سے آپ کی مدد کرنا یعنی کسی بھی طرح سے اولاد کی وجہ سے آپ پریشان تھے تو اولاد کا ٹریک پہ آنا یہ بنے گا اور اچھا کچھ اپنی اولاد کی حوال سے یعنی خوشکبری کا سننا یہ ایسا بھی ممکن بنے گا اچانک سی جائداد کا ملنا یہ جیسے ہم نے بتایا یعنی کہ والدہ کا سونے کے زیوراتیا بڑے بھائی والد کا پیسے سے مدد کرنا آپ کی وائف یا ہزبن کا آپ کو سپورٹ کرنا وہ رشدار جو کبھی آپ کو پوچھتے نہیں تھے اب پوچھنا شروع ہوں گے اب ایسا وقت آئے گا یہ جو گدجوڑ ڈبل ڈبل گدجوڑ ہو رہا ہے یعنی کہ ڈبل گدجوڑ سے مراد ہے سوریہ شکر کا یعنی کہ سن کا اور وینس کا اور پلس یہ کہ گروہ اور منگل کا یعنی جوپیٹر اور مارس کا ان دونوں کا جو گدجوڑ ہو رہا ہے یہ کافی کچھ بدل کے رکھ دے گا اور ہر لحاظ سے بہت بہترین نتائج کا ملنا ایون آپ کے لئے وینس کا مال اپنے نام کا پیسے کا راجیوک تمام کا بنے گا اور ہر لحاظ سے پیسے کا بڑا سکھ دیکھنا اس ڈیڑھ مہینے میں آپ تمام کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے لئے سٹوڈنٹس کو بھرپور فائدہ ملنا اسٹڈیز میں دل کا لگنا مموریزشن پاور کا بڑھنا لننگ ایبیلیٹیز کا بڑھنا یہ بھی دیکھا جائے گا یعنی پڑھائی میں اچھا کچھ کرتے ہوئے خاص طور پر ان ڈیڑھ مہینوں میں نظر آگے اور اچھا کچھ آپ جو باقی مہینوں میں نہیں ہو پائے گا وہ ان ڈیڑھ مہینوں میں اگر آپ نے محنت کی سخت محنت کی تو اس کا ریزلٹ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا ہزبن وائف کی ریلیشنز میں جو دوریاں تھی جو لڑائی جگڑے تھے ایگو کلیشس سے اس کا دور ہونا آپ کے ٹرسٹی چوز کا مسئلہ حال ہونا پوزیسیونیس کا کم ہونا یعنی اچھے ریلیشنز بنتے اور ہزبن وائف گومتے پھرتے سیٹ سپارٹا کرتے اچھے اچھے ماحول میں جیتے نظر آئیں گی ڈیڑھ مہینہ بڑا امپورٹن رہے گا ہزبن اور وائف کی ریلیشنز میں بھی تمام بروج کے حوالے سے لوو لائف کا اچھا ہونا لوو لائف میں کوئی مسئلے چل رہے تھے ٹانٹ کرنا انسلٹ کرنا یا بات بات پہ الٹا سیدھا بولنا آپ کے فیملی میمبرز کے بارے میں کچھ بولنا اس طرح کا معاملہ آپ کے پارٹنرز کی طرف سے تھا اس کا ختم ہونا دور ہونا آپ کے پارٹنر کا آپ کی طرف رجحان ہونا یا یوں کہنا کہ آپ کے بانڈنگ اپنے پارٹنر سے اچھا بننا ایسا بھی ممکن بنے گا کوئی ہاؤس پروپرٹی بینک بیلنس گاڑی بنگلہ اس میں اضافہ ہونا یعنی کہ ریال سٹیٹ کی کام کے حوال سے تو اچھا کما ہوگی لیکن گاڑی بنگلہ پروپرٹی بینک بیلنس میں بھی اضافہ ہونا ایسا ممکن بنے گا آپ کی کمیونکیشن سکلز کا اچھا ہونا کمیونکیشن سے اچھا پیسہ برانا یہ ڈیڑھ مہینے میں برپور طریقے سب کو فائدہ دے گا کوئی بھی بول چلا والا کام جیسے کہ ایڈوکیٹ ہیں جنرلسٹ ہیں یا ججز ہیں یا انٹرپنورٹس کے علاوہ جیسے کہ کانسیلرز ہوتے ہیں یا پھر سیلز پرسن یا سیلز وومین یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کام ہے کوئی بھی بولنے والا کام یعنی ایکٹنگ کا کام ہے یا اینکرز ہیں تو اس حوالے میں بھی یعنی پولیٹیشنز وغیرہ تو اس سے بھی برپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن ہوتا نظر آئے گا اس کے علاوہ لوٹری کے پرائز بانڈ کے انعامی رقم کا لگنا ان ڈیڑھ مہینے میں ممکن بنے گا اور خاص طور پر کرپٹو گولڈ اور شیئر مارکٹ سے برپور پیسہ کمانا تھی اس طرح ان دول سمیٹنا آپ کے لئے ممکن بنے گا یہ ڈیڑھ مہینے میں جو مہنت کر گیا کاس کی ورڈ دو ہے یاد رکھے گا ایک تو آپ کے مہنت اور ایک آپ کا ریلیجن کیونکہ آپ کو یاد ہے نائند ہاؤس جو ہے وہ ریلیجیس ایکٹیویٹی کا اور نائند ہاؤس آپ کی قسمت کا گھر ہوتا ہے اگر آپ کا یہ گھر ایکٹیویٹ ہے تو تو سونے پر سواگہ ہوگا جو ہے کچھ زورکس ہیں کہ نائند ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ہے یہ سونے پر سواگہ ہونے والا ہے جو ہم ابھی بتائیں گے آپ کو لیکن جن کا نائی بھی ایکٹیو ہے تو ان کے لئے فائدہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ گرو یعنی جوپیٹر کیونکہ وہ قسمت کو چمکانے والا ہے تو قسمت کا بھرپور ساتھ اور ریلیجیس ایکٹیویٹی کا پھل دینے والا ہے یعنی اگر آپ مذہب سے جڑے ہو تو یہ ساری چیزیں سچ ہوتے ہیں دیکھو کہ ورنہ کمنٹس میں یہی آئے گا کہ کچھ نہیں ہوا اور وجہ یہی رہ گی کہ مذہب سے دوری اللہ کا نام نہ لینا تذبیر کا جیب میں نہ رکھنا یا کسی بھی طرح سے میڈیٹیشن کرنا یہ ساری چیزیں نیگٹیو میں جائے گی گلت کام کرنا دو نمبری کام کرنا ایسے کام جو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے یہ کرنا یہ بھی ان تمام چیزوں کو نیگٹیو میں کرتا نظر آئے گا جیسے ہم نے کہا گول کرپٹو شیئر مارکٹ یعنی آپ کے سورسز آف انکم بھرپور فائدہ ان ڈیڑھ مینوں میں یعنی کہ آج سے بارہ جولائی سے لیکے چھبیس اگست تک ہوتے آپ لوگ دیکھو گے صحت میں صدار کا آنا تیزی سے صحت کا اچھا ہونا پراپر میڈیکیشن ہونا بیماریوں سے دور ہونا مارننگ ووک کی ہوگا جیم ایروبکس کا کرنا اپنے آپ کو صحت مند رکھنا بہت کچھ ساری بیماریوں سے بچتے یا بیماریوں سے باہر آتے ہوئے ایک ہیلتی لائف سٹائل اپناتے نظر آوگے کرزے سے نجات آپ کا مین جو ٹینشن تھا وہ کرزہ تھا کرزے کے وجہ سے پریشان کوئی خاندان میں کوئی آپ کو ہیلپ نہیں کر رہا تھا جن کی آپ نے مدد کی وہ بھی ٹھینگا دکھا رہے تھے کہ ابھی پیسے نہیں ہے نہیں مدد کر سکتے یا کرزہ واپس نہیں کر سکتے آپ سے کرزے لینے والے آپ کا کرزہ واپس نہیں کر رہے آپ سے ادھار لینے والے آپ کو ادھار واپس نہیں کر رہے اس سے بھی آپ پریشان ہو پھر آپ خود بھی کرزہ لے کے بیٹھے کیونکہ ایک خراجات بڑے ہوئے اور مہنگائی اتنے بڑے ہیں کہ بجلی کے بل ہی اچھا خاص آپ کا سیلری کو لے کے چلے جاتے ہیں اگر چالیس ہزار بھی کماتے ہیں تو بجلی کا بڑا بل آپ کی ایٹریٹی بلز آپ کے بچوں کے ایڈمیشن سکول کے فیس وغیرہ سب کے اندر گروسری بلز وغیرہ میں اتنا پیسہ چلا جانا کہ کرزہ لینا پڑ جانا تو یہ کرزے آپ بھی ایک بڑا تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں کہ اس کا بھی بوجھ آپ کی اوپر ہے جو کہ نہیں اتر پا رہا تو اب یہ ڈیڑھ مہینہ آپ کو اس قابل بنائیں گا کہ آپ کی سخت مہنت کرنا یہ آپ کو ایک تو پھلتو دے گا لیکن ان کرزوں سے نجات حاصل کرنا کرزے کم کرنا یا ختم کرنا اور سب سے بڑی بات دشمن جو آپ کے گھر میں آپ کے جوب میں آپ کے کاروبار میں فساد برپا کی ہوئے تھے پرابلمز کر رہے تھے گھر میں لڑائی جگڑا کروانا کاروبار میں مسئلے پیدا کرنا یا آپ کی جوب کے اندر ڈیموشنز کی وجہ بننا سیلنی میں ڈیموشنز کی وجہ بننا یا پروموشنز میں ڈیلے کروانا ایسے دشمن کا دور ہونا یا دور ہونا یا آپ کے کنٹرول میں آنا ایسا بھی ممکن بنے گا کاروبار میں ترقی کا دیکھنا کاروبار کا اچھا آپ کو آوٹپوٹ ملنا ریویڈی جنریٹ کرنا یا پھلتا پھلتا اپنے کاروبار کو دیکھنا لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف جانا ہر لحاظ سے ترقی کرنا یہ تمام بوروچ کو نظر آئے گا یاد رکھی گا تمام بوروچ کی بات ہو رہی ہے بیلن ملکہ جیسے میں کہا وہاں جا کے جوب کاروبار کر کے وہاں بھی کامیابی کا ملنا آپ کے لئے ممکن بنے گا اس کے علاوہ آپ کے پارٹنر کا جیسے فائننشل سپورٹ کا ملنا آپ کے وائف ہے یا ہزبند ہے یا آپ کے لف لائف ہے ان کا آپ کو فائننشلی سپورٹ کرنا اور فیملی کا بھی آپ کو فائننشل سپورٹ کا ملنا آپ کو ریکوگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نوادہ جانا ہر لحاظ سے ترقی کرتے تیز تنی دورت سمیٹتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے پسند کی ڈپارٹمنٹ میں ترقی کا یا ترقی کے چانسز بنیں گے یعنی کہ آپ کے پسند کی ڈپارٹمنٹ میں ایک تو ترقی کے چانسز اور ٹرانسفر کی یوک بن کے اچھے سیللی پیکجز کا انجوائی کرنا ایسا بھی ممکن بنے گا بھاری سیونگز اور انویسمنٹ کر کے اچھا پیسہ بنانا ایسا بھی آپ کے لئے ممکن بنے گا ہر لحاظ سے بھرپور پیسہ کماتے تیز تنی دورت سمیٹتے آپ کو نظر آئے گا رکا ہوا دھنج آپ کو ملتا یعنی کہ پارٹر نے کو پیسے روکے میں یا بیرے نے مجھ سے جو پیسہ آنا تھا وہ نہیں آ پایا تو اس کا بھی آنا یا آپ کو آپ کا پیسہ ریکوور ہوتے ہوئے نظر آنا یا اتنا پیسہ کمانا کہ اپنے ماضی کے لاسز کو ریکوور کرتے نظر آوگے ایسا بھی نظر آئے گے آپ جتنے بھی برچ خواتین ہیں بھرپور کام کرتے یعنی کہ اس ڈیڑھ مہینے میں ترقی کرنا باہر جا کے جوب کرنا اچھی پوسٹ پہ اچھے سیلی پیکجز انجوائے کرنا یا گھر بیٹھے کیٹرنگ کا کام یا گھر بیٹھے مہندی کا پارلر کا یا ایون جم وغیرہ بھی چلاتے ہیں تو وہ بھی بھرپور فائدہ اس ڈیڑھ مہینے میں حاصل کریں گے یعنی خواتین کا بھی تیزی سے آ گیا اور گھر میں اچھا سپورٹ کرنا اپنے ہزبند اپنے والد کا اپنے بڑے بھائی کا اور اچھا کچھ کرتے اپنے بچوں کے لئے اچھا کچھ جمع کر پانا ان کے لئے ممکن بنتا نظر آگے یہ ڈیڑھ مہینے بڑے امپورٹٹ ہے اور اس میں دوگ رہی راجیوگ دو دفعہ بن رہا ہے جیسے ہم نے کہا کہ شکر اور سوری ہے یعنی کہ سن اور وینس کی وجہ سے اور دوسرا ہم نے آپ کو بتایا کہ گروہ اور منگل یعنی کہ جوپیٹر اور مارس کی گت جوڑ کے وجہ سے کافی کچھ بدلے گا اور ڈیڑھ مہینہ بھرپورٹ طریقے سے تمام بوروچ کا اس کا فائدہ ملے گا اب آگے ہم بات کرنے والے ہیں کہ کون کون سے بوروچ کون سے ہاؤسز کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں گے یا کیا کچھ ان کو ملتا نظر آئے گا اس کے حوالے سے بات کریں گے اب ہم باری باری بتائیں گے تمام بارہ کے بارہ بوروچ کے حوالے سے کس بوروچ یعنی کس بوروچ کے کون سے ہاؤسز کو ایکٹیویٹ کر کے بھرپور فائدہ ان کو ملے گا یعنی ہاری کٹ ڈیفرنٹ ہاؤسز ہے اور اس کی وجہ سے ایکسٹر جو فائدہ ان کو ملنے تمام بوروچ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز برج حمل میش راشی کے حوالے سے ان کا کون سا ہاؤس ایکٹیویٹڈ ہے یا کون سے یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یعنی گروہ اور منگل یعنی گروہ یعنی جوپیٹر منگل یعنی مانس مانس اور جوپیٹر کا جو کنجکشن ہو رہا ہے گدھ جوڑ ہو رہا ہے اس میں کیا کچھ ان کو فائدہ ہونا ہے اور کون سے گھر میں یہ فائدہ ملے گا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے دوسرے گھر میں یہ ایکٹیویٹی ہوگی دوسرا گھر خوش قسمتی سے آپ کی دولت دن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پرپرٹی پیسہ اس کا گھر مانا جاتا آپ کی کمیونکیشن کے ساتھ آپ کی بول چالت جتنا پیسہ کما سکتے ہو اس میں بھرپور اضافہ ہونا یعنی کہ جیسے جیسے آپ پولیٹیشن ہیں یا آپ ڈراما آٹس ہیں یا آپ جن کو بولنے کا زیادہ کام ہوتا ہے آپ سیلز سیلز مینے سیلز یا دیجنل مارکٹنگ سے آپ کا تعلق ہے یا مینیجریل پوسٹ پہ کانسیلرز انٹرپنورز جن کو بولنا زیادہ پڑتا ہے بھرپور پیسہ کمائیں گے اور ساتھ میں دن دولت گاڑی بنگلہ پرپرٹی یہ بھی بڑا زبردست ہوگا ہے ایریز کے لیے کہ ہر لحاظ سے اس کا فائدہ تو دیکھیں گے اور وہ سارے فائدہ جو ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتا ہے وہ سارے فائدہ جو یہاں نہیں بتا سکتے کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں بتائیں جو ان پینتالیس دنوں کے اندر ان فارٹی فائف ڈیز یعنی ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کو ملتے یا آپ کو نظر آتا نظر آ رہے گا کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور جو گرو منگل کا گدھ جوڑ کیا کچھ گل کھلایا اس کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے شروع میں ہی بتا دیا ہے اب اگر ہم ٹارس کے حوال سے برجے سو اور ورشب راشی کے حوال سے بات کریں تو ان کے فرسٹ ہاؤس کے اندر منگل اور گرو کا جوڑ ہونا جاتا ہے فرسٹ ہاؤس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ایمیون سسٹم ان کے انرجی لیول ان کے مائنگنیٹک اٹریکشن ان کے کام کرنے کی جو انرجی ہے جو بغیر تھکے کام کرنا نون سٹاپ کام کرنا اس کا بڑھنا ایمیون سسٹم کا سٹرونگ ہونے یعنی بیماریوں سے باہر آتے بیماریاں کم ہوتے وے سٹرونگ ہوتے وے اور بیماریوں سے لڑتے وے نظر آئیں یعنی چھوٹے موٹے ویرل انفیکشن وغیرہ ہو سکتے لیکن ہر لحاظ سے بیماریاں کم ہوتے نظر آئیں اور فرسٹ ہاؤس میں گرو اور منگل کا آئندہ 45 دن یعنی ڈیڑھ مہینے تک رہنا ہر لحاظ سے آئندہ ڈیڑھ مہینے صحت کے حوال سے بہت کچھ اچھا دیکھیں گے ایمیون سسٹم کا سٹرونگ ہونا اور جیسے ہم نے کہا کہ صحت کے حوال سے یعنی بیماریاں کم سے بیماریوں سے باہر آتے وے پراپر میڈیکیشن کا ہونا یہ بھی آئندہ ڈیڑھ مہینے تک ممکن رہے گا یعنی کہ آج سے لے کے بارہ جولائی سے لے کے چھبیس اگستہ یہ سب ہوتا دیکھیں گے اور ہر لحاظ سے پرسکون زندگی کا گزارنا اور سب سے بڑی بات کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جس کی لسٹ ہم نے شروع میں بتا دی ہے جو آپ کی لائف میں ان پینتالیس دنوں میں یعنی ڈیڑھ مہینے میں ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کا شروع کا حصہ آپ نے نہیں دیکھا تو بہت بڑا حصہ آپ مس کر جائیں گے تو ضرور دیکھنے جائے گا اور کیا کچھ ہونے چاہ رہا ہے ان ڈیڑھ مہینوں میں آپ تمام ٹاورس کے ساتھ یعنی فرسٹ ہاؤس کا تو فائدہ آپ کو ملے گا لیکن باقی کے بھی ہاؤسیس آپ کے ایکٹیویٹر جو بھرپور طریقے سے فائدہ دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب اگر ہم جیمینائی کے حوال سے بات کریں تو ان کے باروے گھر میں گروہ منگل کا گد جوڑ بن رہا ہے یعنی کہ منگل پہ شنی کی تیسری درشتی اس کو سوپر پاورفول کرے گا اور کافیت تک جو گد جوڑ ان کا بن رہا ہے یعنی وکری گروہ کی عوال سے یعنی گروہ کا وکری ہونا اور پھر گروہ کا گد جوڑ ہونا منگل کے ساتھ اور دونوں کا گد جوڑ ہو کے دوگ رہی راج یوگ بنانا ہر لحاظ سے برپور فائدہ ان کو باروے گھر کے اندر ملے گا اور باروہ گھر ان کے بیننمل کے دورے کا گھر ہے باروہ گھر ان کے بیننمل جاک کے جاب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے اچھا پیسہ کمانا بیننمل سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں آئیٹی سیکٹر کمپیٹر یا ورچول اسسٹنٹ ایمازون پہ کام کرتے ہیں یوٹیوبر ہیں یا کسی بھی طرح دیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں یا پروڈکشن آس سوٹ فیر ہاؤس یا کال سینٹر میں کام کرتے ہیں کمپیٹر جوڑا کوئی بھی آئیٹی سیکٹر جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں بھرپور پیسے کمانے کے ان کے چانسز بھی بنیں گے اور بہت سارے ایسی سہولیت ایسے فائدے ان کو ملیں گے جس کی لسٹ ہم نے ویڈیو کی شروع میں بتا دی جو یہاں بتانا مشکل ہے لیکن ویڈیو کی شروع میں الیونت ہاؤس میں جو بڑا زبردست قسم کا گھر ہے کیونکہ الیونت ہاؤس ان کے خواہشات کی تکمیل اگر صرف خواہشات ہی انسان کی پوری ہونے لگ جائے تو بہت کچھ اس کے لئے یعنی بہت ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہے تو خواہشات کی تکمیل ہونا مینیفیسٹیشن کا سچ ہونے دیکھنا کیونکہ الیونت ہاؤس میں ایکٹیویٹی ہو رہا ہے گروہ اور منگل کا گد جوڑ یوتی ہونا اور منگل پہ تیسری درشتی شنی کی ہونا یعنی اس کو سوپر پاورفل کرنا پھر جو ہے وکری گرو کا یعنی جوپیٹر کا بھی اس کے ساتھ گد جوڑ بننا اور ہر لحاظ سے دوگ رہی راجیوگ بننا ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ ملتا نظر آئے گا اور تیسے ترقی کرنا اور خاص طور پہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا ہونا آپ کی ڈیلی ویجز ڈیلی انگاب روز کما کے روز کھانے والے جتنے بھی کینسیرینس ہیں ان کی آمدنی میں بھی بھرپور اضافہ ان پینتالیس دنوں میں یعنی ڈیلی مہینے میں دیکھیں گے ہر لحاظ سے آپ کا جو ہائیس پروفٹ کا لینا یعنی ماضی میں جو آپ نے انویسمنٹ کی اس کے اندر ہائیس پروفٹ کا لینا تو یہ بھی بنے گا ان پینتالیس دنوں میں ڈیلی مہینے میں اب اگر سنگ راشی یعنی کہ لیو بمبر شیروں کے حوال سے بات کر رہے تو لیو کے دسویں گھر کے اندر ان کے دسویں گھر میں سارے ایکٹیویٹی ہو رہی یعنی گروہ کے ساتھ منگل کا گجوڑ ہونا گروہ کا وکری ہونا اور منگل کا سوپر پاورفول ہونا یعنی کہ سوپر پاورفول سے مراد ہے کہ شنی کی تیسری درشتری اس پر پڑے گی جیسے سوپر پاورفول ہو کے اس کا گجوڑ بنے گا گروہ یعنی جوپیٹر کے ساتھ اور جوپیٹر اور مارس کا یہ گج جوڑ یہ کنجکشن کافیت تک ان کو فائدہ تو دے گا لیکن دسویں گھر کا ان کے کریئر کے اندر بڑا اچھال ان کے کریئر کے گھر میں بڑا اچھال کا کریئر کے گھر سے یعنی کہ اپنی جاب کی حوال سے بڑی بڑی خوش قبریوں کا سننا اور اچھا پیسہ بنا پانا اور ہر لحاظ سے ریکوگنیشن ایوارڈی ریوارڈ کا نوازہ جانا آپ کے بونسز الاؤنسز آپ کی سیللی میں اضافہ ہونا آپ کے ٹرانسفر کے یوک بننا جس سے آپ اپنے سیللی الاؤنسز کو بھی بڑھتا ہوا دیکھیں گے آپ کی ہر لحاظ سے بڑی بڑی خوش قبری اپنے دسویں گھر اپنے کریئر کے گھر سے سنتے نظر آوگے اس کے ساتھ مزید آنسز کا آپ دیکھ سکیں گے اب اگر ہم بات کریں ورگو کے حوالے سے تو ورگو کے نائن تھاوس یعنی سب سے لکی ایسٹ یہی آ رہا ہے برچوں کے ننگ کے نوے گھر میں نائن تھاوس کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور نوے گھر کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہونے کا مطلب ہے کہ قسمت کا بھرپور ساتھ ان کو ملنا ہر لحاظ سے قسمت کا فیور ان کو ملنا یعنی ریلیجیس ایکٹیویٹی کا گھر بھی ہے نائن تھاوس اور ان کی قسمت کا گھر بھی ہے تو قسمت کا پلٹنا ان کی طرف کوئی بھی نیا فیصلہ کرنا ہے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے اپنے سیونگز کے حوالے سے یا اپنے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے ملک جانا چاہ رہے ہیں اپنی جوب سے سوچ ہو کے دوسری جوب میں جانا چاہ رہے ہیں یا پھر جوب کے علاوہ پارٹ ٹائم بجنس یا پارٹ ٹائم جوب کرنا چاہ رہے ہیں ہر لحاظ سے کامیابی کا ملنا کوئی بھی نیا فیصلہ کوئی بھی نیا ڈیسیشن to the point well taken calculated ہوگا کیونکہ قسمت بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہی ہے کوڈ کے چیرے کی کیسز سے باہر آنا پولیس کیس یا ایف آئر کا ٹیو سے باہر آنا اور ہر لحاظ سے جو بھی کام کروگے جو بھی کچھ نیا کروگے اس میں پروفٹ کا ہونا آئی ایس پروفٹ کا لینا اچھا پیسہ بنا پانا تیز ترین دولار سمیٹ پانا یہ سب ممکن ہوں گا کیونکہ قسمت بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ ہے اور آئندہ پینتالیس دنوں تک یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ آئندہ ڈیڑھ مہینے تک یعنی کہ آج سے لے کے بارہ جولائی سے لے کے 26 اگرز تک بھرپور طریقے سے قسمت کا ساتھ آپ تمام ویرگوز دیکھیں گے اور قسمت کا جس کے ساتھ ہو تو ہر چیز ممکن ہوتے نظر آتی تو کامیابیاں قدم چومیں گے آپ کے لئے عزت دولت شورت کامیابیوں کا بڑا توفان آنے کو ہے اور یہ ڈیڑھ مہینہ بھرپور طریقے سے اہمیت رکھے گا بہت ساری چیزیں ہوں گے یہ تو جسٹک ٹریلر تھا بہت ساری چیزیں تبدیل ہو کے رہیں گی جو ویڈیو کی شروع میں ہم نے بتا دی وہ ضرور دیکھ لیجئے گا کیا کیا مزید چینجز آئیں گے آپ کی زندگی میں اور کیا کچھ حاصل کرتے ہوئے نظر آوگے یہ سب معلوم ہوگا اگر ہم ویڈیو کا شروع کا حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب اگر ہم لیبرا کے حوالے سے برج میزان یعنی طولہ راشی کے حوالے سے بات کر رہے تو ان کے آٹھوے گھر میں یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہے ہیں آٹھوے گھر میں یہ ایکٹیویٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے پریورتن بڑے چینجز کا گھر اکل سائنسز کا گھر یعنی کہ اگر ایسٹرالوجی نیمرالوجی جمالوجی پامیسٹری وغیرہ سیکھتے ہیں تو اسے بھرپور پیسے کمانے کے چانسز ان کے بڑھیں گے لیبراس کے لیے اگر یہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں اس میں بھی بھرپور پیسے کمانے کے ان کے چانسز بڑھیں گے سب سے بڑی بات کہ پریورتن بڑے بڑے چینجز کا گھر ہے اور مذہب کو پکڑنا بڑا لازمی رہے گا جس کا آٹھوہ گھر ایکٹیو ہوتا ہے اگر مذہب سے دور ہو جیب میں تجبی نہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے میڈیٹیشن نہیں کرتے کسی بھی طرح سے تو اب ہوگا یہ کہ آپ کا آٹھوہ گھر ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائٹی اور پرابلمز کا گھر بھی ہے تو اس کا ایکٹیویٹ ہونا اور آپ کو پریشان کرنا ہے ایسا بھی بنے گا تو اس سے بچنے کے لئے یہاں آٹھوہ گھر آپ کا ایکٹیویٹیٹ ہے تو لیبراس کو میڈیٹیشن کی طرف جانا ہے نماز کی طرف جانا ہے جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق اس کے ریچولز کو فالو کرنا اور میڈیٹیشن وغیرہ کرنا یہ کافی حد تک ان چیزوں سے دور رکھے گا اور آٹھوے گھر کا جو پوزیٹیو ویو ہے یا یوں کہہ لیکن جو پوزیٹیو فائدہ ہے وہ آپ کو ملتا وہ نظر آئے گا بہت کچھ آپ کی لائف میں بنے گا بہت کچھ تبدیل ہوگا جو کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتا دیئے ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بڑی بڑی تبدیلیاں آپ کو ان پہنتالیت دنوں میں یا ڈیڑھ مہینی کے اندر آپ نوٹس کرو گے یا چینج ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اب اگر ہم ورشچگ رشی اسکورپینز کے حوال سے بات کر رہے تو اسکورپینز کے ساتھوے گھر میں لکیسٹ سیونگ ہاؤز جس کو کہتے ہیں ساتھوے گھر میں یہ ساری ایکٹیوٹی ہو گئے یعنی گروہ اور منگل کا گدھ جوڑ ہونا گروہ یعنی کہ جوپیٹر اور منگل یعنی کہ مارس مارس کا سپر پاورفل ہونا اور تیسری درشتی شنی کیس پہ پڑھنا اس کو سپر پاورفل کرے گی اور پھر جوپیٹر کا وکری ہوکے ان کے ساتھ گدھ جوڑ ہونا ہر لحاظ سے برپور فائدہ آپ اٹھائیں گے اور آئندہ ڈیڑھ مہینے تک یعنی پینتالیس دنوں تک سپر پاورفل آپ کا ہونا ہر لحاظ سے ایکٹیو رہے لائف سٹائل آپ کر رہے گا آپ کا صحت مند رہنا اور سب سے بڑی بات کہ ساتھ گھر کا فائدہ اٹھانا یعنی ہزبن وائف کی ریلیشنز میں جو لڑائی جگڑے تھے جو ٹرسٹ ایشوز تھے جو پوزیسٹیو نیس تھی یا کوئی بھی قسم کے ایشوز چل رہے تھے آپ کے ہزبن وائف میں نو کانٹیکٹ والی سٹیویشن تھی یا پھر پیک اپ والا سٹیویشن چل رہا تھا تو اب پیچ اپ کی طرف آئیں گے کانٹیکٹ والی سٹیویشن میں آئیں گے اور ہزبن وائف کی ریلیشنز بہتر ہوتے گھومتے پھرتے سیٹ سب آٹیا کرتے دریا کنارے سمندر کنارے ہل سٹیشن وغیرہ گھومتے یعنی ہر لیہر سے بہتر کرتے ہوئے اور ایک اچھی ہزبن وائف کی ریلیشنز یعنی کہ آپ کی ازدواجی زندگی کا بہترین ہونا ایسا آپ لوگ دیکھو گے ساتھ میں ساتھوہ گھر کاروبار کا گھر بھی ہے اگر آپ کو کوئی فیملی بزنس کرتے ہو یا پھر آپ جو ہے وہ فیملی بزنس کے علاوہ انڈیپنڈنٹ بزنس یا پارٹنرشپ کا بزنس کرتے ہو تینوں سرطوں میں کاروبار کا فلورش کرنا کاروبار سے اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دولت کمانا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہے ایک تو ہزدواجی زندگی ہزبن وائف کا ریلیشنس آپ کا بڑا زبردست رہے گا اور دوسرا ان ڈیڑھ مہینوں میں کاروبار کا اچھا وقت دیکھنا کاروبار سے تیز ترین دولت کمانا اچھا ریونیو کا جنریٹ ہونا ہر لحاظ سے بہترین ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اب اگر ہم سیجیٹیریس کے حوالے سے برجے کاؤنس کے حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس یا دھنو راشی کے حوالے سے تو ان کے چھٹے گھر میں یہ ایکٹیوٹی ہوگی چھٹے گھر میں گروہ اور منگل کا گجھوڑ ہونا چھٹے گھر کا مطلب ہے کہ گروہ یعنی کہ جوپیٹر اور منگل یعنی کہ مارس مارس اور جوپیٹر کا گجھوڑ ہونا اور ہر لحاظ سے ان کو فائدہ ملنا وکھری گروہ اور ساتھ میں جو اگر ہم مارس کی بات کریں تو پاورفل کیونکہ شنی کی تیسری درشتی جو ہے وہ مارس پہ یا منگل پہ پڑے گی جو اس کو سوپر پاورفل کرے گا اور ان کا سوپر پاورفل ہو کہ گجھوڑ بنانا دوگ رہی راجیوگ بنانا ہر لحاظ سے بھرپور فائدے دیتا آپ کو نظر آئے گا چھٹے گھر کا مطلب یہ ہے کہ چھٹے گھر میں اس کا یہ ایکٹیوٹی ہونا یعنی دونوں کا گجھوڑ ہونا دونوں کا ملنا یہاں پر آپ کے کرزے کم کرتے کرزے ختم کرتا نظر آئے گا یعنی دھنو راشی سیجیٹریس کی کرزے کم یا ختم ہوں گے دوسرا بیماریوں سے باہر آئیں گے اگر کوئی بیماریاں پریشان کی ہوئے تھے یا بیماریوں کی وجہ سے پریشان تھے اور اس سے باہر نہیں آ پا رہے تھے تو پروپر میڈیکیشن کا ہونا پروپر علاج کا ہونا جس سے آپ اس سے باہر آتے ہوئے اور اچھی صحت کی ساتھ آگے بڑھتے ہیں یعنی صحت مند ہوتے ہوئے پروپر میڈیکیشن کا ہونا یہ سب ممکن بنے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آپ کے دشمنوں کی حوالستہ آپ کے دشمن جو آپ کے گھر میں آپ کے جوب میں آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح آپ کو پریشان کر رہے تھے آپ کی جوب میں ڈیموشن کی وجہ بننا سیلری میں ڈیڈیکشن کی وجہ بننا یا دوسری لفظوں میں یہ کہلیں کہ آپ کو پریشان کرنا آپ کے پروپر میڈیکیشن میں ڈیلے کروانا ایسے دشمنوں کا آپ کے کنٹرول میں آنا یا دور ہونا ایسا ممکن بنتا نظر آئے گا اپنے بزنس کے اندر اپنے کاروبار میں بھی اپنے دشمنوں کو اپنے رائیولز کو اپنے کمپیٹرز کو پچھارتے ہوئے یا کچلتے ہوئے نکل جاؤ گے آگے اور تیزی سے ترقی کرنا اس کے علاوہ بہت کچھ اور بھی ہونا ہے اور بھی بہت کچھ ہوگا جو ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتا دیا جو یہاں ہم نہیں بتا رہے لیکن ایک بڑی لسٹ ہے جو ہونے جاری ان پینتالیس دنوں میں یعنی ڈیڑھ مہینے برپور طریقے سے ان چیزوں کو بھی بدلتے ہوئے یا اس کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ تمام سیجیٹریانز دیکھیں گے اب اگر ہم کیپریکونینز کے حوال سے یعنی ساڑھ ستی کے پہلے شکار کیپریکونینز کے حوال سے بات کریں تو ان کے پانچوے گھر میں یہ ساری ایکٹیوٹی ہوگا یعنی گروہ اور منگل کا گدھ جوڑ ہونا گروہ اور منگل کی یوتی ہونا یا یوں کہہ لیں کہ پاورفل ہونا گروہ کا اس پہ شنی کی تیسری درشتی کا پڑھنا اور پھر گروہ یعنی جوپیٹر کے ساتھ اس کا میل ہونا یا اس کا ملاب ہونا ان کا کنجیکشن ہونا اور آپس میں گدھ جوڑ ہو کے سوپر پاورفل ہونا ہر لحاظ سے آپ تمام کیپریکونینز کو فائدہ ملے گا پانچوے گھر کا بڑا فائدہ سب سے بڑا گھر پانچوے گھر جس کے اندر اولاد کا سکھ یعنی اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسس میں تیزی کا آنا یہ ایک بڑا گفٹ آپ کے لئے ہوگا جو آئندہ پینتالیس دنوں میں ڈیڑھ مہینے میں بڑی خوشکبری اولاد کے حوال سے سن سکتے ہو اولاد کا ٹریک پہ آنا اگر بات نہیں مانتی بتمیزی کرتی غلط سنگت میں ڈرکس کے استعمال منشیات کے استعمال کرتی ہے اچھے مارکس نہیں رہتی اب اس کا ریورس بیک ہونا شروع ہو جائے گا یعنی وہ صحیح پٹری پہ آتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ تعلیم کے حوال سے بڑی خوشکبری یہ سارے پانچوے گھر کے فائدہ آپ کو گنوا رہے ہیں جہاں یہ منگل اور گرو کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور ان کا گجھوڑ ہونا کنجیکشن ہونا بڑے بڑے گل کھلائے گا یہاں پر آپ کے آپ کی جیسے میں نے کہا تعلیم کے حوالے سے آپ کے ایڈیوکیشن آپ کے ہائر ایڈیوکیشن کے حوالے سے اچھی خبریں سننا بیرین ملچاک کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں کامیاب ہی ملنا کوئی کانٹس کمپیٹیشن میں کامیاب ہونا اچھے کالج یونیسٹی میں ایڈمیشن ملنا ہر لحاظ سے آگے بڑھتے ہوئے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے اچھا وقت دیکھیں گے پانچ وگر کی تمام خوبیہ یعنی کہ پریم پیار کے رشتوں کا مضبوط بننا ماضی میں کانفریکٹس تھے لڑائی جگڑے تھے آرگیومنٹ چلتے تھے تو اس کا ختم ہونا پیک اپ میں ہے تو پیچ اپ والی سیچویشن میں آنا نو کانٹیکٹ سے کانٹیک والی سیچویشن میں آنا یعنی ہر لحاظ سے پریم پیار کے رشتے مضبوط ہوتے ہوئے آپ کی بارننگ اپنے پارٹنر سے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے گی اکلانی طاقتوں کا بڑھنا پانچ وگر اکلانی طاقتوں کا بھی ہے تھوڑ پروسس کا بڑھنا آپ کے سمجھ بوچ کے اندر اضافہ ہونا آپ کے ویل پاور آپ کے کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہونا آپ کے کریٹیوٹی انوویشنز میں اضافہ ہونا آپ پیسے کمانے کا جنونت تاری ہونا ہر لحاظ سے آگے بڑھتے ہوئے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اچھا ترقی کرنا ہر لحاظ سے پانچ وگر کا بھرپور فائدہ اس کے علاوہ اور بھی مزید ایسے حالات بننے جارہے ایسی چیزیں ہونے جارہی ہیں جو بڑی بڑی تبدیلیاں میگا ٹرانسفورمیشنز لائیں گے ویڈیو کے شروع میں ہم نے تمام چیزیں گنوا دیئیں کون کون سی چیزیں ہونے جارہی ہیں ان پینتالی زنوں میں ڈیڑھ مہینے میں اور بھرپور طریقے سے کیپری کونینز کو فائدہ دیں گے اس کے حوال سے ویڈیو کے شروع کا حصہ یاد سے دیکھ لیجئے گا اب اگر ہم ایکویریس کے حوالے سے بات کریں برجے دل کوم راشی کے حوالے سے بات کریں سار ستی کے دوتھرے شکار کے حوالے سے تو ان کا چوتھا گھر ایکٹیویٹ ہونا فورت ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا یعنی ان کے فورت ہاؤس کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہوگی منگل اور گروہ کا گدھ جوڑ ہونا یا یوتی ہونا یا کنجیکشن ہونا یعنی ان کا ملاب ہونا ہر لحاظ سے یعنی ایک تو منگل یعنی مارس کا سوپر پاورفل ہونا کیونکہ ان پر تیسری درشتی شنی کی پڑے گی تو اس کا تو فائدہ آپ کو ملے گا ساتھ میں گروہ کے ساتھ گدھ جوڑ ہونا منگل اور گروہ کا یعنی مارس اور جوپیٹر کا یہ گدھ جوڑ ہر لحاظ سے چوتھے گھر کا بھرپور فائدہ آپ کو دے گا چوتھا گھر آپ کی والدہ کی صحت کا گھر ہے ان پینتالیس دنوں میں ڈیڑھ مہینے میں آپ کی والدہ کی صحت میں بدستور ایک اچھا وقت آپ دیکھو گے یعنی صحت بہتر ہوتے میں محسوس ہوگی اس کے روحہ چوتھا گھر آپ کے ریل سٹیٹ کا گاڑی منگلہ پروپرٹی پیسے کا گھر بھی ہے تو یہاں پر بھی اضافہ ہونا اپنے لئے کوئی گاڑی خرید پانا یا کوئی مہنگے الیکٹرونک گیجٹس خرید پانا کوئی مہنگی چیزیں اپنے لئے خرید پانا گھر خرید پانا یعنی اس طرح کے ممکنات ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں کیونکہ گروہ منگل جب بھی گد جوڑ میں آتے ہیں تو بہت ہی بام بلاسٹک قسم کے چینجز ہوتے ہیں جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں گنوا دیئے ہیں اگر ایکویریز دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ یہ سارے چینجز ان کو محسوس ہوں گے ان پینتالیس دنوں میں ڈیڑھ مہینے میں بہت کچھ بدلے گا میگا ٹرانسومیشنز آئیں گے جو ویڈیو کے شروع میں جا کے وہ دیکھ سکیں گے اب اگر ہم پائیسیس کے حوال سے بات کریں تو پائیسیس کے تیسرے گھر کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تیسرا گھر اگر ہم بات کریں تو ان کے بہن بھائیوں کا کریں آپ کے آن لائن بزنس کا گھر ہے آپ کوئی بھی آن لائن کوئی بھی قسم کا آن لائن بزنس کرتے ہو اس کے اندر بھرپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بنے گا تیسرے گھر آپ کے شورٹ ڈسسنس کا گھر بھی ہے تو چھوٹے چھوٹے فاصلے تیہ کر کے جیسے سپلائی کا کام ہے یا گھرگر سامان پہنچانا یا آن لائن طریقے سے سامان پہنچانا اس میں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے پیسیانس نظر آئیں گے ہر لائن سے بہترین فائدہ ہوگا اور گروہ منگل کا گت جوڑ ہونا گروہ یعنی جوپیٹر منگل یعنی مارس مارس کا سپر پاورفول ہونا اور اس پہ شنی کی تیسری درشتی اس کو اور پاورفول کرے گا اور وکری گروہ یعنی جوپیٹر کے ساتھ گت جوڑ ہونا کنجیکشن ہونا ہر لائن سے بہترین فائدہ ان پینتالیس دنوں میں ڈیڑھ مہینے میں آپ کو نظر آئے گا اور یہ اتنے بڑے فائدے ہیں جو یہاں بتانا مشکل ہے لیکن ویڈیو کی شروع میں تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ ساری چیزیں بتا دیئے کہ کیا کچھ بدلتے ہوئے کیا کچھ چینج ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے تو ضرور ویڈیو کا شروع کوئی ساتھ دیکھ لیں تاکہ میگا ٹرانسفورمیشن جو بڑی بڑی تبدیلیاں ڈیڑھ مہینے کے اندر ہے یعنی آج سے لے کے بارہ جولائی سے لے کے چھبیس اگس تک آپ دیکھو گے اس کو نوٹس کر سکو کیا کچھ بدلے گا کیا کچھ اویل کرو گے لیکن مذہب کا تڑکہ ضروری ہے پائشنز اگر مذہب سے دور ہے جیب میں تذبیر نہیں یہ میڈیٹیشن نہیں کرتے ریگلر پریئرز نہیں کرتے اپنے مذہب کے ریچولز کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق اس کے ریچولز کو فالو نہیں کرتے تو ہر لحاظ سے یہ ساری چیزیں نیگٹیو ہوں گی کوئی فائدہ ملتا نظر نہیں آئے گا اور یہ ساری باتیں جو ہم نے بتا ہے یہ تمام بروچ کے لئے اپلائی ہوتی ہے یعنی تمام بروچ اس کا فائدہ ضرور ملے گا لیکن مذہب سے لگاؤ کا ہونا مذہب کے قریب ہونا بہت ضروری ہے مذہب سے دوری ہے تو یہ پینتالیس دن سوپر پاورفل ہونے کی گنجائش نہیں بنتی نہ ہی آپ کو گروہ منگل کا کوئی بڑا فائدہ ملے گا ان کا گجھوڑ آپ کے لئے بے سود رہے گا اور یہ جو بڑے بڑے فائدہ ہم نے گنوا ہے ان کا کچھ بھی ہوتا وہ آپ کو نظر نہیں آگا پھر کمنٹس میں یہی بات آئے گی کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں بھی مذہب کا تڑکہ لگنا ضروری ہے میڈیٹیشن کا کرنا ان پینتالیس دنوں میں ان اس ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کا مذہب سے قریب ہونا جتنا مذہب سے قریب ہوگئے اس کا بھرپور فائدہ آپ لوگ دیکھو گے تو امید آج کی ویڈیو تمام کو پسند آئے گئے چیئے کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ